آج ہم بات کریں گے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پریپیریشن کے حساب سے جیسا کہ میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ ہم اسسسٹنٹ ڈائریکٹرز ایف آئی اے جو ابھی سٹے آئی ہیں ان پہ بھی ہم تیاری کا پلان کریں گے اور غالباً اس کا ہم فسٹ جولائی سے کلاسز سٹارٹ کریں گے گریجولی اس کی پریپیریشن ہوگی کیونکہ سینئر آڈیٹر کے ابھی اگزیم فائنل نہیں ہوگے آپ کے تو آپ لوگوں کی کافی سارے جو ہیں سٹوڈینٹس ان کی توجہ ان کی طرف ہوگی تو ٹائم کا تھوڑا سا ہم مینج اس حساب سے کریں گے کہ جو آپ کے کوئیزز ہوں گے فرسٹ تو وہ ویکلی چاہے ہوں جب سینئر آڈیٹر کے اگزیم اوور ہو جائیں گے تو ہم ڈے ٹو ڈے سلیبس بھی انکریز کر دیں گے اور ان کی کوئیزز کی جو ہے وہ سپیڈ بھی زیادہ کر دیں گے اور لیکچر بھی زیادہ دیں گے لیکن ہمارا پلین کیا ہوگا ہم نے اس ساری سٹڈی کو کرنا کیسے ہے کنڈکٹ کیسے کرنا ہے جو سینئر آڈیٹر کی پہلے سے پریپیریشن کر رہے ہیں ان کو کافی حد تک مانوس بھی ہو چکے ہیں ان کو پتہ بھی ہم کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں لیکن جو نئے ہیں ان کو میں ذرا بریفنگ دے دوں کہ ہم تیاری کیسے کر سکتے ہیں سینئر آسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی سب سے پہلے بات تو یہ کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسرز کی سیٹے ہیں اور یہ گریڈ سیونٹیم کی پوسٹ ہیں اور جو ہمارا پلین ہے وہ آن لائن کلاسز ہوں گی ہماری ویب سائٹ www.howardacademy.com یہ ہمارا اڈریس ہے اور اس پہ لیکچرز بھی اویلیبل ہوں گے اور ہم جو کوئیز کریں گے وہ بھی اسی ویب سائٹ پہ ہوں گے میں تھوڑی دے تک آپ کو ویب سائٹ کا بھی use کیسے کرنا ہے کنٹینٹس کیسے ہوں گے اور ان کو کیسے ہم اکسیس کریں گے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری بات بتاؤں گا لیکن یہ یہاں پہ بتانا کافی ہے کہ یہ سارا ہمارا جو پلین ہے آن لائن کلاسز کا ہے ویب سائٹ کے تھوڑ ہم اس کو منیٹر کریں گے اس کو اور اس کے گروپ بھی بنے ہوئے اور بھی بنتے جائیں گے ورڈ سائپ پہ کوئی بھی انٹیمیشن ہو کوئی میسیج کی نوٹیفیکیشن ہو تو میں وہ ورڈ سائپ گروپ میں یا فیس بک کے جو گروپس ہیں ان میں کر دیا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ان ٹائم اپ ڈیٹ ملے اور جو آپ کی قویز ہے جو آپ کا لیکچر ہے ان ٹائم آپ اٹمٹ کر لیں تو یہ سارے کے سارا آن لائن ہمارا پلین ہے اور ایف پی ایس سی کے سیلیبس کے حساب سے ہم چلیں گے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسیسٹنٹ ڈائریکٹر کی ویکنسیز ہیں اس کا میکسیمون سیلیبس وہ ہے جو کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن جو ہیں سی سی ای ان کا کافی حد تک جو کمپلسٹری سبجیکٹس ہیں وہ اس میں کفر ہوتے ہیں تو اگر فض کیا آپ کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ اسیسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے اتنے سیریس نہیں ہیں تو آپ کا فیوچر میں اگر پلین ہے کہ سی ایس ایس کرنے کا تو آپ اس کو ضرور جائن کریں وہ کیسے وہ میں ون بی ون آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو کس طریقے سے سی ایس ایس میں ہلپ آؤٹ کرنے والا ہے سب سے پہلے ہم ایورڈ ایوری ڈی سائنس کی بات کریں تو ایوری ڈی سائنس اس پارڈ میں شامل ہے جو اسیسٹنٹ ڈائریکٹر کا سیلیبس ہے جو ایوری ڈی سائنس کا حصہ ہوتا ہے اور ہم جب ایوری ایوری ڈی سائنس کو کور کر رہے ہوں گے ہم اس میں جو سی ایس ایس کا سیلیبس دیا گیا ہے ایوری ڈیس کیا ہوا ہے ہم اس کو کور کریں گے کیونکہ وہ بہت کمپریہنسیو ہے اور ہم اس کو جب کور کریں گے تو سی ایس ایس کے لیے جو تیاری کرنا چاہتا ہے اس کی آٹومیٹک لی تیاری ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جن جتنی بھی جنرل سیٹیں ہوتی ہیں جتنی بھی جن کا کامن سیلیبس ہوتا ہے جنرل سیلیبس ہوتا ہے ان میں ایوری ڈی سائنس ضرور شامل ہوتی تو ایوری ڈی سائنس میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے یہ تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اس میں ہم لائک فیزیکل سائنسز کا پڑھیں گے جس میں کانسٹیویونٹ آو اینڈ سٹرکچر جو یونیورس کیسے بنی اس کا سارا جو پراسیس ہے اور نیچر میں کیا چیز آتی ہیں ہیزر ڈیزارٹس کیا ہے انرڈی کے ریسورس کیا ہے اور اٹومک سٹرکچر یہ ساری چیزیں میں فیزیکل سائنسز میں آ جاتا ہے ہم اس کو بھی کور کریں گے اس کے بعد دوسرا اس کا پارٹ ہے بائیالوجیکل سائنسز اس میں ڈی بیسز آف لائیف بائیو مالیکیولز اور اس میں پلانٹ اینڈ اینیمل کنگڈم ای بریف اکاؤنٹ آف ہیومن فیزیالوجی اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے اس میں ٹاپکس ہیں وہ کور کرتے ہوئے ہم ساری ڈیزیز کی جو اپیڈیمیکس وغیرہ ہیں ان کے ٹاپکس بھی ہم کور کریں گے اس کے بعد تیسرا نمبر پہ آتی ہے انوائرمنٹل سائنسز جس میں انوائرمنٹ آتا ہے اٹموسفیر پولیشن آتا ہے ویٹر پولیشن اور لینڈ کی پولیشن یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے علاوہ چوتھے پارٹ میں ہم فوڈ سائنسز کے بارے میں بات کریں گے جس میں کنسپٹ آف بیلنس ڈائیٹ ہے قولیٹی آف فوڈ ہے اور اس میں فوڈ ڈیٹیروریشن ڈ کنٹرول اور اس کے کازیز وغیرہ جائیں وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے علاوہ جو پانچ میں اس کا پارٹ ہے اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر ہارڈ ویر فنڈیمنٹل وغیرہ اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی اور ٹیلی کمیونکیشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بیسک کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ بھی کور کریں گے اور اس طریقے سے ہمارا ایوری ڈے کا سیلیبس کور ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے پاکستان افیر پاکستان افیرز کو بھی ہم جو پاکستان کے ساتھ ریلیٹیڈ ڈیشو ہیں جب پاکستان کی ایک مومنٹ چلی اور ٹیل پاکستان بنا اور آئی تک کی جتنے اس کے ایشوز ہیں جو ریجنل ڈیشوز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا کہاں پہ پارٹیسپینٹ کہاں پہ ہے اس کے ایشوز کون تھے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اس میں ون بے ون کور کرتے جائیں گے اور اس میں بھی ہم جو سی ایس ایس کا سیلیبس ہے اس کو فوکس کریں گے کیونکہ پاکستان افیرز کا بھی ایک کمپنسی سبجیکٹ سی ایس ایس میں ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہم کور کریں گے پاکستان افیر میں ایڈیالوجی لینڈ of the land and people of پاکستان اس کی لوا پاکستان کا جو ریجنل اپریٹرس ہے اس میں چینجنگ جو آ رہی ہے نیوکلیر کا جو پروگرام ہے سیویل میلٹری ڈیلیشنشپ ہیں ایک نومک چیلنجز ہیں نون تریڈیشنل سکیورٹی تو جتنے بھی ایس 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 میں ریکیمنڈڈ دی ہوئے ہیں ٹاپکس ہم ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اوورال جو ہے ایک اویرنیس بھی ہو کیونکہ سی ایس ایس میں جو ایک بڑا ویجنری سلیبس ہوتا ہے بڑی جب آپ اس کو کور کر لیتے ہیں تو آپ کو پوری پاکستان کی ایک ہسٹری کا ایک ویجن کلیر ہو جاتا ہے تو ہم ساری چیزیں وہی کلیر کریں گے تاکہ جو ہے آپ کو الٹی میٹلی صرف یہی ایگزیم نہیں آنے والے اور بھی جتنے بھی ایگزیم ہوں انکلیڈنگ سی ایس ایس پی ایم ایس تو اس میں بھی آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کے علاوہ ہم اگر کرنٹ افیرز کی بات کریں تو کرنٹ افیرز میں پاکستان کے جو ڈومیسٹک افیرز ہیں پاکستان کے ایکسٹرنل افیرز ہیں گلومل ایشوز میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے یہ ساری چیزیں اس میں کشمیر ایشوز پلیسٹین یہ جتنے مسلمانوں کے ایشوز ہیں جن میں پاکستان جو ہے فرنٹ جو ایک پارٹنر کا رول اداکار ہوتا ہے یا بات کرتا ہے ایک دنیا کے فیس کے سامنے کہ ہمارے کیا مسلمانوں کی ایشوز ہیں تو کرنٹ افیرز میں جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ایشوز ہوں گے ہم ان پہ بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم اسلامیک سٹڈی جو ہے اس کو بھی جو سی ایس ایس کا ریکیمینڈڈ سلیبس ہے ہم اس کو فوکس کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں کور کریں گے ہم اسلام کے بارے میں ہم بات کریں گے جو انٹرڈکشن آف اسلام ہے اس کے علاوہ سٹڈی آف شریعت ڈی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لائف اس کے علاوہ ہیومن رائٹس اور جو عورت کا مقام ہے اسلام میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اسلام کی جو اسلامیک سیولائیدیشن ہے جو کلچر ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے رین سین کے طریقے کار ایک دوسرے اس لیندین کا طریقہ کار یہ جیتنی باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم دنیا میں اسلام کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اسلام کا کیا رول ہے مسلمان کیا رول پلے کر رہے ہیں مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ہم یہ ساری چیزیں بھی اسی میں کور کریں گے اس کے علاوہ پبلک ایڈمیسٹریشن ان گورننس ان اسلام کے اسلام میں جو ایک جو مدینہ کی بنیاد رکھی گئی اس میں گورننس کیسے ہو رہی تھی ایڈمیسٹریشن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درست دیا تھا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ جو اسلام ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے ایک زندگی کے ہر پہلو میں نمائیہ آپ کو جو ہے ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے گریلوں معاملات انڈویجیل گروپ گروپ میں آفس میں یا جتنی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ رہن سین تو کیسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے لے کے چلنا ہے تو یہ فرائز اور جو ذمہ داریاں ہمیں اسلام سومتا ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہ آپ کے پاس سی ایس ایس میں تو آپشن ہوتا ہے آپ انگلیش میں اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں یا اردو میں اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ سارا جو کور کریں گے وہ انگلیش کو فاکس کریں گے لیکن سی ایس میں آپ کی ویش ہوگی آپ پیپر کو اردو میں اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں یا انگلیش میں اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ہم نے بات کر لی اور اس کے بعد ہمارا پارٹ آجے گا انگلیش کا اور انگلیش وکیبلری انگلیش وکیبلری کے ہمارے لیسنز ہیں آپ ان کو ابھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ہی آپ اس کو جو پروگرام ہے اس کو جائن کرتے ہیں تو وکیبلری ایک ایسا حصہ ہے جس کو مطلب کافی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور ریگولر ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے ہمارے اپروکسیمیٹلی ایٹ ہنڈرڈ ورڈز ہوں گے اور جن پہ ہمارے ایٹی لیکچر بنیں گے اور ہر لیکچر میں جو لیسن میں ہمارے دس ورڈز کور ہوتے ہیں ان میں سینونیم انٹو نیم اور ان کو اردو میں کیا میننگ ہے بائی پکچر ان کو میں نے ایکسپلین کی ہوئے بڑا ایک کمپریہنسیو ہے تقریباً ایک لیسن لیتے ہوئے تقریباً چودہ سے پندرہ میٹ لگتے ہیں تو آپ کے جو ہے یہ ڈیلی بیس پہ جب آپ یہ لے کے چلیں گے تو آپ کی وکیبلری آٹومیٹیکلی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع جائے اور یہ ون ایکسسائز نہیں ہے کہ آپ ایک ویک میں جو ہے آپ نے وکیبلری کو کور کر لیں تو یہ ایک ایسا ایریہ ہے جس کو آپ کو ویری بیگننگ میں سٹارٹ کرنا پڑے گا اور ان تاکہ اس کو کانٹینیو کرنا پڑے گا اور یہ آپ کا ایک ایسا حصہ ہے جو css میں بھی آپ کے دس نمبر کا کچھ جو پیپر ہوتا ہے انگلیش کمپوزیشن کا وہ اسی سے ہی ہوتا ہے مطلب آپ کا کچھ پانچ نمبر کا سنوانے میں پانچ نمبر کے انٹونے میں تو وہ آپ کے پکے نمبر ہوتے ہیں اگر آپ کی کچھ نہ کچھ گریپ ہو تو مطلب 10 میں at least 8 تو آپ کور کر سکتے ہیں جب 800 ورڈز پہ آپ کی گریپ ہو اس کے علاوہ انگلیش گریمر کی بات کریں تو ہم css کو بھی فوکس کریں گے لیکن جو اوورال فپسی کا جو جنرل ریکروڈمنٹ میں کور کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے اس کے علاوہ جو basic arithmetic ہے اس میں جو basic average matrices ہیں اور ratio ہے percentage ہے sets ہیں اور ان پر بھی ہم بات کریں گا اور اس کے علاوہ age کے related جیتنے issues ہیں اور جو mathematical calculations ہیں یا factorization وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے اس میں بھی اس details سے cover کریں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی part رہنے جائے اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم جب تک آپ لوگوں کی کوئی اور فپسی کے کسی exam میں بیزی نہیں ہوں گے تو ہم day to day مطلب جتنے ہمارا ایک دو لیکچرز ہوں گے ہم اس کی quiz کیا کریں گے لیکن جب آپ کسی اور exam میں بیزی ہیں سینئر auditor کا چل رہا ہے تو اس کے end ہونے تک ہم weekly basis پہ quiz کریں گے اور جب ہمارا syllabus total cover ہوگا تو ہم پورے parts میں سے جتنا ہمارا syllabus ہم نے cover کی ہوگا ان میں سے comprehensive mock test plan کریں گے لیکن وہ تب ہوں گے جب assistant director کا جو آپ کا date sheet آ جائے گی جب آپ کے exam ہوں گے تو بڑی ایک لمبا چوڑا syllabus ہے اگر آپ اس کو serious لیں اگر آپ آپ صرف ان کو چار پانچ topic دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے دو چار دنوں میں cover کرلوں گا دو چار دنوں میں نا cover ہوتا ہے نہ یہ ممکن ہوتا ہے اس کی ایک thoroughly study کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو beginning سے لے کے end تک serious ہو کے چلنا پڑے گا کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی allocation اس job کے لیے نہ بھی ہو تو آپ کا جو education آپ جو gain کریں گے جو learn کریں گے وہ آپ کو alternatively جو دوسری کوئی post آئے گی اس میں ضرور مدد دے گا اور یہ سب سے جو top کی بات ہے یہی چیز جو آپ کی pms یا css میں جب آپ کو help out کر رہی ہے تو اس سے بہتر مطرف اس کا اور کیا ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو exam کے tips and tricks ہیں paper کو کیسے attempt کرنا ہے آپ کی تیاری کیسے ہونے چاہیے آپ کو knowledge کیسے آپ کو manage کرنا ہے باقی آپ نے جو ہے fpsc کے exam میں کیسے approach لڑانی ہوتی ہے دوسروں سے successive آپ کیسے compete کر سکتے تو اس کے بارے میں time to time میں آپ کو motivate بھی کروں گا بتاؤں گا کہ آپ کو کس وقت میں کیا کچھ کرنا چاہیے اپنے آپ کو improve کرنے کے لیے اگر آپ website کو use کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو ابھی website کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ website کا ہمارا layout کیسے ہوگا یہ دیکھیں assistant director کا ایک پوری tab بنی جب آپ website کو کھول لیں گے جیسے ہمارا یہ senior auditor کا ہے تو senior auditor کا یہ دیکھیں آپ اگر نئے member ہیں تو register آپ نے کیسے کرنا ہے اگر registered already ہو چکے ہیں login کیسے آپ نے کرنا ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہم نے senior auditor کا ایک پورا ایک syllabus cover کیا ہوا ہے کہ جی کاسٹ accounting auditing یہ professional part ہے financial planning ہے انگلیش کا جو portion ہے یہ ہمارے یہاں پہ سارے lectures ہیں یہاں پہ ہماری آگے quizzes start ہو جاتے ہیں quizzes میں دیکھیں کاسٹ accounting کی جتنی quizzes ہیں یہ ہماری تقریباً 15 تک ہیں اور financial auditing کی جو quizzes ہیں یہ ہماری 5 ہو چکے ہیں 6 ہماری آج اکل میں upload ہو جائے گی اور اس طریقے سے جو professional part کی جو ہماری quizzes ہوں گے وہ بھی cover ہوتی جائیں گے اور اس کے لئے financial planning کی تو یہ ایک ہمارا بڑا comprehensive جب ہماری exam کی declare ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم mock test mock test کا مطلب ہم ایک تھوڑے سے wider level پہ ایک just like just طریقے سے fpsc exam ہوتے ہیں ہم اسی base پہ conduct کریں گے ہم نے batch 1 کے کچھ 6-7 test conduct already کیے بھی تھے لیکن جو batch 2-3-4 ابھی start ہونے والا ہے ان کے بھی mock test جو ہے کا مطلب 15 test وہ conduct کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی ایک overall knowledge پہ grip ہو جائے تو اسی طریقے سے جب آپ assistant director کے start کریں گے تو یہاں پہ ہمارے اس pen میں video lectures ہوں گے جس میں ہم everyday science پاکستان affairs islamic study fia act 1974 basic arithmetic اور current affairs یہاں پہ ہمارے سارے کے سارے lectures ہوں گے اور اس کے علاوہ english part کے ہمارے الگ سے lectures ہوں گے english vocabulary synonym enter name پہ اور grammar and sentence structure ہے اور اس طریقے سے ہمارے جب quizzes ہوں گے ہم ان quizzes کے بھی نیچے tab بنا دیں گے اور آپ کا جو daily basis پہ upload ہوگا آپ اس کو click کریں گے تو آپ direct اس پہ جا سکتے ہیں جیسے کیا بھی دیکھیں اگر فرض کہ میں کوئی lecture دیکھنا چاہتا ہوں یہ accounting کے lectures ہیں تو آپ اس کو open کر کے جا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے سارے lectures ہیں let's suppose میں دوسرا lecture open کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ open کریں گے تو آپ کو یہاں پہ link مل جائے گا آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف میں open ہو جائے گا اور اس کا ویڈیو لیکچر بھی available ہوگا یہ دیکھیں اس کا ویڈیو لیکچر available ہے جب آپ اس کو play کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پہ پی ڈی ایف ہے اور quiz جب ہماری ہوگی تو یہاں پہ آپ کی quiz بھی show ہوگی ہر ایک lecture کے ساتھ تو یہ ایک ہمارا ویب سائٹ کا use کرنے کا plan ہے یہاں پہ آپ نے جب register کرنا ہوگا اپنے آپ کو تو آپ یہاں پہ پہلے پیج پہ جا سکتے ہیں main جو پیج ہے اس کا front page یہاں پہ یہاں پہ آپ register کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو جتنی بھی information یا جتنی آپ کو guideline required ہے تو یہ ساری چیزیں سیں ویب سائٹ کے مطالق اور آپ کو اگر کوئی question ہو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں یہ ایک میں نے تھوڑا سا overview دیا جب ہم time to time ہم چلتے جائیں گے تو اس میں ہماری کافی سارے development آتی جائے گی اور آپ کو اگر فردر کوئی question ہو مجھ سے تو آپ میرے یہ cell number بھی دیا گیا آپ اس پہ contact کر سکتے ہیں مجھ سے جو answer question یا آپ کی جو کچھ clarity آپ کو چاہیئے تو آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آج کا ہمارا جو یہ topic introduction تھا assistant director کی preparation کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو جب ہمارا next plan start ہوتا ہے تب تب کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ